موسیقی میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹیو نیوز کرناٹک ایکسپریس میں دیوٹی پر تینات محلہ پی ایس آئے پر حملہ تین آروپی پولیس کی گرفت میں بجاپور کے اپی ایم سی علاقے میں محلہ پولیس پر حملے کی گھٹنا گھٹی ہے اپی ایم سی پولیس تھانے کی محلہ پی ایس آئے پریما کچھ بار پر حملہ ہوا ہے یہ انڈی روڈ پر سنچاری نیموں کا اولنگن کرنے والے بائک سواروں کو پکڑ کر جرمانہ آیت کر رہی تھی اس موقع پر ملاری ناغر گوجی آنند ومباسے اور ریکہ ومباسے کو پی ایس آئے نے جرمانہ آیت کیا جرمانہ بھرنے سے انکار کرتے ہوئے ان آروپیوں نے حملہ کیا ان تینوں کو حراست میں لے کر ان کے بائکس جب کیے گئے ہیں محلہ پی ایس آئے کو ہاتھ پر معمولی چوٹیں آئیں ہیں ایک اور آروپی فرار ہوا ہے اپی ایم سی پولیس تھانے میں معاملہ درج ہوا ہے ہبڑی کے آئے ڈی بی سیکریٹری کے گھر پر ایسی بی کی ریڈ کل ہبڑی میں ایسی بی ادھکاریوں نے شہر کے کے آئے ڈی بی کے سیکریٹری حریش ہالپیٹے کے بینگلورو اور ہبڑی کے گھروں پر ریڈ کی تھی آج ان کی سمپتھی کا ادھکاریوں نے بیورہ دیا گیا ان پر انٹی کرپشن ایکٹ سیکشن 131 ب132 کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا جہاں ان کی کل ایمویبل سمپتھی کی کل قیمت ایک کروڑ 32 لاکھ 22550 روپیے اور مویبل سمپتھی کی قیمت 30 لاکھ کی بتائی ادھکاریوں نے اس معاملے میں اور جانچ جاری ہے کہا ادھکاریوں نے زبردستی ڈرکس پلانے کا آروم پتنی نے کیا پتی کے خلاب ماملہ درج نشیلی ڈرکس کے آدھی پتی نے پتنی کو زبردستی ڈرکس لینے پر مجبور کرنے کی گھٹنا بینگلورو میں گھٹی ہے جس کے کارن پتنی نے اپنے پتی پر پوروہ ڈرکس پلانے میں شکایت ڈرکس پلانے کے لیے زبردستی کرتا تھا شکایت میں پتنی نے بھی کہا ہے کہ کس طرح ڈرکس لیا جاتا ہے یہ بتاتا تھا گھر میں ہی کوکین مانگوا کر اس کا سیون کرتا تھا گھر میں ہی اس نے گانجا بھی رکھا نشیلی ڈیبلیٹ کھانے کے لیے پتنی کو تنگ کرنے کی بات بھی شکایت میں ڈرج کی ہے پتنی نے ڈشانیا ڈشکشک شیطر چناؤں میں کانگریس امیدوار کو جتوانی کی اپیل اکٹوبر 28 کو ہونے والے ٹیچرز کانسٹیٹیوینسی کلیکشن کے لیے کانگریس کے امیدوار شرنپا مطور کو جتوانی کی اپیل ملسی کیسی کندیا اور علم ویر بدرپا نے جنتہ سے کیا ہے آج بلاری کے بالا ریجنسی ہوتیل میں بلائے گئے پریس میٹ میں بات کرتے ہوئے کندیا نے کہا کہ شرنپا نے ہمیشہ سے ٹیچرز کی سمسیاوں کا سمادان کیا ہے جب بھی گیسٹ لیکچرر کو ویتن نہیں دیا گیا یا پھر دوسری سمسیاوں کے لیے آواز اٹھائیے اسی لیے ان کو اوٹ دے کر چناؤں میں کامیاب کیا جائے گا تو یہ ٹیچرز کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا اس موقع پر جلا کانگریس سمیتی کے ادھیکش محمد رفی کانگریس ایوہ مکند اسندی ناغراج گوڑا پنچائت میمبر اے منائیہ سہیت اور بھی لوگ اس پریس میٹ میں بھاگی رہے سی ایم کا سمکشہ دورہ رد جنتہ میں بڑا آتنگ پچھلے دنوں بارش کے کاران اتر کرناٹا کے کئی جلوں میں فصلوں سہیت گھر بار کی کافی تباہی ہوئی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے کل سی ایم ایڈور اپا ویمان دورہ جائزہ لینے اور گلبرگا یادگیر بجاپور میں ادھیکاریوں کی سبا کر کے پریہار کی گھوشنا کرنے آئے تھے ان سے ملنے کی امید میں اپنا دکڑا سنانے کے لیے کئی لوگ انتظار کر رہے تھے مگر پھر موسم بدلہ تو سی ایم نے اپنا یہ دورہ بھی رد کر دیا واپس بنگلو رو لوڈ گئے جس سے دکڑا سنانے کھڑی جنتہ کو نراشہ ہاتھ لگی مہاراشترا کے اجنی اور ویرہ ڈیموں سے غلط طریقے سے پانی چھوڑے جانے پر بجاپور کے بھیما ندی کناروں کے علاقوں میں قریب 28 گرام پانی کی چپیٹ میں آئے ہیں جلہ نگران منتری ششکلہ جوڑے نے جنتہ کو بھروسہ دلائیا ہے کہ وہ سی ایم سے چرچہ کر کے گھر بار اور فصلیں کھونے والوں کو پریہر دلائیں گی سات سو پچاس کروڑ سے بھی زیادہ قیمت کی فصلوں کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے دو لوگ بھی پانی کی چپیٹ میں آ کر زندگی سے ہاتھ چھوڑ بیٹے ہیں اب دیکھنا ہے کہ کب پریہر کی گھوشنہ کی جائے بھیق مانگ رہے پانچ بچوں کی رکشہ ہسپیٹ شہر کے سائی بابا دیوستان کے پاس بھیق مانگ رہے پانچ بچوں کو وومین اینڈ چائلڈ ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے ادھیکاریوں نے رکشہ کیا ہے چائلڈ ہیلپ لائن 1098 پر جانکاری ملنے پر گرامین پولیستانے کے انسپیکٹر سری نیواز میٹی کو جانکاری دے کر چائلڈ ہیلپ لائن کے نیتراغتی چنہ بسوہ اور اے سائے سوریش کے نیتروت میں دیوستان کے پاس پہنچ کر ان بچوں کو کبزے میں لے کر جمبو نات روڈ پر استیت چائلڈ ہیلپ لائن سینٹر کو لے جایا گیا پھر ان بچوں کے پوشکوں کو بلوا کر تاکیت اور چیتاؤنی دے کر چھوڑا گیا محسور دسہرہ جمبو سواری کی تیاری گھوڑے سے گرا گھوڑ سوار محسورو کے پرسید دسہرہ اتصو کے موقع پر سوموار کو جمبو سواری کی جائے گی اس کے لیے آج محسورو کے محل کے کیمپس میں ہاتھیوں کے ساتھ گھوڑ سوار پریکٹس کر رہے تھے کہ بینڈ کی آواز پر گھوڑا بیدک گیا تو اس پر سوار گھوڑ سوار گھوڑے سے نیچے گرنے کی گھٹنا گھٹی ہے جمبو سواری میں گھوڑ سوار پھول اڑانے کا کام انجام دیں گے بتایا جا رہا ہے کہ گھوڑ سوار کو کوئی گمبیر چوٹ نہیں آئی ہے نکلی سنگم بننے کی کوشش پی ایس سائی کا ویڈیو وائرل لوگ تاریف حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں اسی کی ایک تازہ مثال سامنے آئی ہے باڑ کے حالات میں جنتہ کی مدد کر کے تاریف حاصل کرنا پھر بھی اچھا کام ہی ہے مگر نکلی کاروائی کو اصلی بتا کر تاریفیں بٹوڑنے کی کوشش کرنے والے گلبرگا جلہ جیورگی تعلقہ کے نیلوگی پولیس تھانے کے پی ایس آئی امیس یلگونڈ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے یہ اس ویڈیو میں باڑ پیڑیت لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پوز دے رہے ہیں کمر تک پانی میں تہر کر چار یوکوں کی مدد سے پی ایس آئی لوگوں کو پانی سے نکالتے دکھائی دے رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بکری کا بچہ ہے تو لاؤ اس کو بچانے کی کوشش والا ویڈیو وائرل کرتے ہیں ان کے اس ناٹک میں گرامستانوں بھی خوب ساتھ دیا ہے ان کی اس گھٹیا حرکت سے جنتہ ان پر آکروشد بھی ہوئی ہے شیرہ ویدان سبا اپچنوں میں صدرامیہ کا پرچار راج میں نومبر 3 کو ہونے والے ویدان سبا اپچنوں کے لیے شیرہ متک شیطر سے ٹی بی جائے چندرہ کو کانگریز کی اور سے ٹگٹ دیا گیا ہے اسی کے چلتے ویروت پکشنایک صدرامیہ اپنے پکش کے امیدوار جائے چندرہ کے لیے غوٹ مانگتے ہوئے پرچار کر رہے ہیں کڑجن پالیا ہنسے ہلی گرام پنچائت یاروار ہلی حسورو بیوین ہلی چنگاور ڈرون کنٹے واجر ہلی نجنتی ہلی کنٹے گراموں میں پرچار چل رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ ان کی مہنت کہاں تک رنگ لاتی ہے باڑ پریہار کی مانگ یس یو سی آئی سنگٹن کا احتجاج پچھلے دنوں ہوئے موصلہ دار بارش اور کشنا ندی میں آئی باڑ کے کاران رائچور جلے کے کئی گرام پانی کی چپیٹ میں آئے ہیں جس کے کاران قریب دو ہزار چار سو ایکٹر فصل کا نقصان سات سو سے زیادہ گھر تبان 18 لوگوں کی موت اور 80 سے زیادہ جانور خلاق ہوئے ہیں ان پیڑیتوں کو پریہار دینے کی مانگ کرتے ہوئے آج رائچورو میں سوشیل یونیٹی سینٹر آف انڈیا سنگٹن کے پدادیکاریوں نے جلادیکاری دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے راج سرکار کے خلاف نعرے لگائے اب دیکھنا ہے کہ کب پریہار ملے گا آنے والے تین سال یڈور اپا ہی سی ایم رہیں گے اپاچو رنجن آج کڑگو کے کشال نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویدائک اپاچو رنجن نے بجاپور بجے پی ویدائک بسنگوڑا پاٹیل اتنار کے بیان پر اپنی پرتی کریا دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے تین سالوں تک یڈور اپا ہی سی ایم بنے رہیں گے یہ تیب شدہ بات ہے ان میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوگا بسنگوڑا پاٹیل کا کہنا بلکل گلت ہے شیطر کے انودان کو لے کر ویدائک نے یہ بات کہی ہے کوویڈ نائنٹین کے کاران راجے کی عارتک استطیم ٹھیک نہیں ہے جس کے کاران بہت سے متک شیطروں کو انودان نہیں دیا گیا مجھے بھی انودان نہیں ملا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سی ایم پر آروپ لگایا جائے آنے والے تین سال اور یڈور اپا کے نیترط میں ہی آنے والے ویدان سب اچنوں لڑا جائے گا بتایا ویدائک نے کانگریس کا کاریکرم پھر بھول گئے لوگ سوشیل ڈسٹنس آج بینگلورو میں کانگریس پکش کا ایک کاریکرم کوئنس روڑ پرستید کے پی سی سی دفتر میں آیوجن کیا گیا تھا جس میں دھاروار جلہ کنگول ویدان سب شیطر کے پورو جیڈیس ویدائک ملی کرجون اکی اور ان کے سمر تک کانگریس میں شامل ہوئے اس موقع پر سیکڑوں لوگ اس کاریکرم میں بھاگی رہے جیسے ہی کاریکرم شروع ہوا سٹیج پر لوگ ہی لوگ دکھائی دیئے پاؤں رکھنے کی جگہ تک سٹیج پر نہیں تھی ایسے میں کہ پی سی سی ادیکش ڈی کشو کمار نے ان جیڈیس مکھنڈوں کا شال اڑا کر اور پکش کا جنڈا ہاتھ میں تھما کر پکش میں سوگت کیا کورسیاں کھالی نہ ہونے کے کارن کئی لوگ کھڑے کھڑے ہی اس کاریکرم میں شامل رہے کاریکرم کے بعد اپنے نائکوں کا ابھی نندر کرنے پہنچے لوگ کوویڈ کے نیاموں کو بھول گئے اور بینہ سوشل ڈسٹنس کے ہی نائکوں کے ساتھ سیلپی لیتے ہوئے نظر آئے یمی ایس کو کالا دن منانے نہیں دیا جائے گا کروے اپاد دیکش نومبر ایک تاری کو کرناٹا کا راج اتصو کے موقع پر مہارشت رائی کی کرن سمیتی کے سدیسوں نے بیلگا میں کالا دن منانے کی گھوشنا کیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اج بیلگا میں پریس میٹ کرتے ہوئے کرناٹا کا رکشن عویدی کے کے اپاد دیکش یچی ایس سومپور نے یمی ایس سنگٹن کے پدادیکاریوں کو چیتا ہونی دیتے ہوئے کہا کہ ہر بار کی طرح راج اتصو کے موقع پر یمی ایس کے سدیس سے کالا دن مناتے ہیں مگر اس بار ان کو ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا پتہ نہیں کیوں آخر موقع پر پرشاہ سن ان کو اجازت دے دیتا ہے اس بار پرشاہ سن ان کو ریالی کی اجازت نہ دے تو ٹھیک ہے اگر دے گی تو ہم ریالی کو روکیں گے اس معاملے کو لے کر ہم نے ہمارے سبھی جلوں کے سدیسوں سے چرچہ کی ہے کرناٹا کا کھا کر اور پی کر مہاراشتر کی جائجہ کار کرنا گلت ہے کہا اپادیکش نے کرسی ایک دعوے دار دو ایک ہی کرسی کے لیے دو ادھیکاریوں کی جھڑپ کا واقعہ گلبرگاہ میں پیش آیا ہے یہاں کے بی سی ایم دفتر میں دو بی سی ایم ادھیکاری کرسی کے لیے تو تو میں مک کر رہے ہیں رمیش سنگا اور دیو اندر برادار کے بیچ ادھیکار کے لیے ریس لگی ہے رمیش سنگا کے خلاف دیو اندر برادار نے شہر کے سٹیشن باجار پولیستانے میں شکایت درج کی ہے کہ بینا کسی آدیش کے یہ ان کی کرسی پر آ کر بیٹے ہیں گزب کی بات ہے کہ یہ کل دونوں آس پاس بیٹ کر ہی ادھیکار چلایا ہے رمیش سنگا کو یہاں سے پچھلے مہینے ہی ٹرانسپر کر کے ان کی جگہ پر دیو اندر برادار کو نیوک کیا گیا تھا اب رمیش سنگا کےٹی ٹریبونل سے ٹرانسپر رد ہونے کا آدیش لائے گا مگر دیو اندر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آدیش نہیں ملا میں کیسے کرسی چھوڑ سکتا ہوں اب دیکھنا ہے کہ ایسے ہی کتنے دن چلے گا اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی و نیوز کارناٹک ایکسپریس